عمران خان کے وکیل کو اغواہ کر لیا گیا آخر یہ کون سا وکیل تھا اور کیوں اغواہ کیا گیا عمران خان پر پاکستان الیکشن کمیشن نے پانچ سال کی پابندی لگا دی شاہ محمود قریشی عمران خان کے حق میں ڈٹ گئے عمران خان کے کاغذات سارے کے سارے کس نے اور کیوں گم کر دیئے عوام کا شدید غصہ اور دکیہ نکر دے کر وزیراعلہ سندھ مراد شاہ کو محفل سے نکال دیا آج کا گورک دندہ اس کے اوپر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار قریشی آپ سے محاطبو عمران خان کو پاکستان الیکشن کمیشن نے تمام امیدوں کی کے بلکل این مطابق پانچ سال کے لیے ناہل کر دی اس میں بے شمار ہیلے بہانے چیزیں کہیں گے بلکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اوپر ایک انٹرنیشنل پرنامہ کیس جو تھا اس کو وجہ بناتے بناتے حکامہ گامہ دبئی چیزیں سب تنخواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا تھا اسی طرح سے عمران خان کو بھی آج الیکشن کمیشن نے ناہل کر دیا اور پانچ سال تک عمران خان سب نہ پارٹی کے سربراہ رہیں گے نہ ان کے کسی فیصلی کی کوئی حیثیت ہوگی نہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے نہ ہی وہ کبھی وزیراعظم بن سنگے کے پانچ سال تک مگر یاد رکھئے کہ یہ وہ عمران خان جو سات سی ٹو سے الیکشن لڑا چھے میں جیت گیا جو آگے پندرہ حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے جنہوں نے صرفار علی گھٹو کے ریکارڈ پانچ سی ٹو پہ الیکشن لڑنے والے توڑ دئیے وہ عمران خان جس کو غیر جنبدار سربو نے ثابت کیا کہ یہ بہت پاورفل پارٹی ہے انٹرنیشنل سطح کی اوپر اور پاکستان میں اسی فیصد عوام اس عمران خان کو پسند کرتے ہیں اس کو روک دیا گیا کہ آپ الیکشن پانچ سال کے لیے نہیں لڑ سکتے آپ نہائل ہیں وہ عمران خان جو اہل ہے عوام کی نظروں میں وہ پاکستان الیکشن کمیشن نے اس کو نہائل کر دیا جب اسی الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھوں سے عمران خان صاحب نے تائنات کیا تھا اور اسی شخص نے عمران خان کو آج نہائل کیا لگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی تائناتی کی بھی فائل آئی تھی اور بعد میں کہا تھا کہ یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ نون لی کے ورکر ہیں اسی طرح عمران خان کو نہائل کیا گیا جیسے نواز شریف صاحب کو ماضی میں کیا گیا تھا فرق یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں گواہ ویرہ ساری چیزوں کو دیکھا سنا گیا تھا مگر ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی آج بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے آئندہ بھی زیادتی ہوتی رہے گی مگر کس وجہ سے ہوتی رہے گی وہ وجہ آج کے اگلے اپیسوڈ میں بھی اگر اتفاق ہوا تو بتاؤں گا نہیں تو ورنہ کل آپ اس کو سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے پھر آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نہائل ہو گئے لیکن یہ اسی طرح سے نہائل ہیں جیسے نواز شریف صاحب تھے نواز شریف صاحب نہائل ہونے کے باوجود جیل میں نہیں ہیں سات سال کی قید ہونے کے باوجود جیل میں نہیں ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں یوکے یورپ دبئی میڈل اسٹ میں گھومتے ہیں وہ اس کے باوجود پاکستان کے نیشنل ٹیلیویین کی اوپر آتے ہیں خطاب کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان کے وزریعظم ان کے بائی اور باقی کابینہ کے لوگ ان سے آکے ملتے ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں نواز شریف صاحب نہائل ہونے کے باوجود اہل ہو جائیں گے اور آنے والا جو انتہاب اگر ہوئے انتہابات تو وہ الیکشن لڑیں گے تو اسی طرح سے ہے کہ جو سزا انہوں نے کٹی اس سے پہلے والوں نے کٹی آج عمران خان کاٹ رہے ہیں کل کوئی اور کٹے گا مگر جب تک یہ سارے ایک اور نیک نہیں ہوں گے ملک اور قوم کے مفاد میں گھٹے نہیں ہوگے ایک نیا مساہ کے جمہوریت سائن نہیں ہوگا عمران خان اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کو تگنی کا ناچ یہ نچاتے رہیں گے یہ ناشتے رہیں گے مداری ان کو بندر بنا کر ان کو ناچ نچوائے گا اور جیسے مداری بندر کو ناچ نچاتا ہے تماشا دکھاتا ہے عوام اس کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور بندر کا پیٹ بھی پالتا ہے اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ آپ کو مداری بن کے بندروں کی طرح آپ کو ناچ نچاتی رہے گی آخر یہ کب تک ہوگا جب تک آپ صدریں گے نہیں پھر دیکھئے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو اغواہ کر لیا گیا اغواہ اس لیے کہ ان کی اوپر اف آئی آر نہیں تھی اگر اف آئی آر ایک تھی بھی تو اس میں ان کی زمانت ہو جگی تھی نحیم پنچوتہ ہیں جسے وکیل کو اغواہ کیا گیا کیا آج بھی یہ وکیل اپنے وکیل کے لیے نہیں بولیں گے پھر وکلا بھی نہیں بولیں گے وکیل بھی اغواہ ہوں گے پہلے ان کے منشیوں سے کام شروع ہوا تھا نہیں بولے جب منشیوں کو اغواہ کیا کوئی نہیں بولا تو انہوں نے کہا اب وکیل کو بھی اغواہ کر لو وہ نائی پنچوتہ جو عمران خان کو جیل میں ملے اس کے بعد ٹیلوین پر آئے گزشتا روز سارا کچھ بتایا عمران خان کے ارادے کیا ہے نیت کیا ہے اس کے بعد نائی پنچوتہ کو اغواہ کر لیا گیا کیوں کہ یہ وہ نائی پنچوتہ ہے جو شخص جو نوجوان بطور وکیل اچھا بولتا ہے ان کے ساتھ جیل میں بھی ملا پھر آکے راز فاش کر دیا انہیں تو کسی وکیل کو بھی نہیں ملنے دیں گے ملیں گے بھی تو اس کو باہر اجازت نہیں ہوگی کہ خان صاحب نے کیا کہا کیوں کہ یہاں باہر سے بیٹھ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کسی جتھے سے نہیں کرنے عمران خان کا اتنا بڑا پیغام جیل میں جو ایک ہی بار آگیا اگر قوم نے یاد رکھا تو ان کو یاد رگر رہا تو وہ اس کے ساتھ رہیں گے عمران خان کہے کہ میں جے سی کے بجائے ڈی جیل میں بھی ڈال دیں کرائٹیریے میں جو مرضی کریں میں پیچھے نہیں اٹھوں گا مجھے ناہل کر دیں پھر بھی کورک میٹی کی جو جلاس ہوں گے اس میں میری مرضی اور منشاہ کے بغیر وہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے خان صاحب نے قیاد ہونے سے پہلے بی میسج ریکارڈ کروا دیئے تھے کس حلقے میں کس کو ٹکٹ دینا ہے اس کے ویڈیو میسج جو بیرونی دنیا میں بھی موجود ہیں اور پاکستان میں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں کورک میٹی جو ہے ان لوگوں کے بغیر کسی اور کو ٹکٹ نہیں دے گی علاق بات ہے کہ اگر وہ لوگ کسی ڈار اور خوف کی وجہ سے پریس کنفرنس کر کے کس ایم پی اے کو کس کو ایم این اے کا ٹکٹ دینا ہے یہ ساری چیزیں تیہ ہیں اب وہ لوگی گفتار ہوگی تو ہو سکتا ہے الیکشن نہ لٹ سکے مگر تماشا دیکھتے جائیں کہ آج وکیل نحیم حیدر پنچوتا بھی اغواہ ہو گیا اور اس کی اوپر دیکھتے ہیں کہ وہکلہ جو ہیں وہ اتجاج کریں گے یا شرم کے مارے گھروں کے اندر رپوش ہو جائیں گے اگر وکیل بھی نہ بولے ان کو بھی اغواہ کر لیا گیا تو پھر ججوں کی باری آئے گی ویسے ججوں کی باری پہلے سے آئی ہے وہ گنڈی ننگی گنجی ویڈیو کی زینت آگئے ہاں باری نہیں آنی ججوں کے بھائی اغواہ ہوئے جو تھے شہزاد اکبر کے بھائی جب گرفتار ہوئے تو جس جج نے کوشش کی کہ ان کو زمانہ دوں ان جج صاحب کے بھائی کو اغواہ کر لیا گیا ابھی تک اغواہ ہیں وہ اور کیوں کہ وہ جج صاحب تو انصاف کرنا چاہ رہے تھے تو اس ملک کے اندر ایک جمود ہے ایک طاقت ہے اس جمود کو ٹوٹنا ہے اور طاقت کو کمزوری میں بدلنا ہے وہ تب بدلے گی آج کی اگلے ایپیسوڈ میں اس کی اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس پاکستان کے عمران خان کے محالف سیاسدان نے عمران خان کے حق میں بات کر کے کس طرح سے قوم کے دل جیت لئے اور پتہ چلا یہ واقعی اس کا اس کا بیٹا ہے جن کا نام میں آپ کو بتاؤں گا شاہ محمود قریشی عمران خان کے حق میں اس لئے ڈٹ کے کہ آج میڈیا سے بات کی تھوڑی سی جام فشانی سے کام لیا اور اس میں کہا کہ ہم جو ہیں وہ فیصلے کریں گے اسود امد بھی ہمارے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے فیصلہ غلط ہے تھوڑے سے بولے ہیں علانکہ جو عمران خان کی گفتاری کے بعد ان کا پیغام آیا تھا وہ بڑا اس لیول کا نہیں تھا جیسے کہ رییکشن ہونا چاہیے تھا چونکہ ڈر ہے خوف ہے کیونکہ شاہ صاحب بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے خوف کھاتے ہیں علانکہ انہوں نے بڑی صوبتیں برداشت کی نو ڈاؤٹ کہ تھوڑی برداشت کی لیکن ہماری عمر کے لوگوں کو دیکھیں اور شاہ صاحب کو دیکھیں جن کو بواسیر بھی ہے اس کے مطابق اچھی حاصی انہوں نے مسئیبت برداشت کی اب وہ کیپٹن ہیں تحریک انصاف کے چونکہ اب تو واضح ہو گیا کہ عمران حان تو ناہل ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی عمران حان کی طرز کی اوپر ہی کام کریں گے اس پارٹی کے ساتھ یا کہ جک جائیں گے ڈر جائیں گے خوف کھائیں گے چونکہ قریشی النسل ہیں اور ان کو مخدوم شاہ محمود قریشی کہا جاتا ہے پیر فقیر بھی ہیں ایک شجرہ بھی ہے نسب بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو پھر میل جول کے ساتھ ہی چیزیں ہوں گی اس سارے عمل کے اندر ایک شخص خاموش ہے ان کا نام ہے دانت ٹھیک کرنے والے ڈاکٹر آرف علوی جو عمران حان کے بڑے رائٹ مین ہوتے تھے نوڈوٹر نے خان صاحب کو بڑا سمجھایا لیکن آج ابھی خود ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ بول نہیں رہے عمران حان کے تمام کاغذات شناختی کارڈ پاسپورٹ جتنی بھی چیزیں تھیں جو کہ لیگل میٹر کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اغوا کر دیئے گئے ہیں اور اس بات کا انکشاف ٹویٹ کر کے مختلف صحافیوں نے بھی کیا عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی کیا اور جب عمران خان کو گفتار کیا گیا تو وہیں سے ان کے کاغذات بھی جو سارے تھے یعنی کہ کاغذات بھی اغوا ہو گئے اس ملک کے اندر وہ کیا لفظ استعمال کریں کہ ہم نے کوئی حد نہیں چھوڑنی جس کو پار نہیں کرنا اور بے غیرتی اور بے شرمی کے عالم میں جو کچھ ہو سکتا ہے کرو کیونکہ جسم کی اوپر تو کپڑے پہلے سے نہیں ہیں عزت وقار تو پہلے سے نہیں ہے اب وہ جو پردہ تھا نا گری ہوئی تھی ماری نہیں تھی اب تو مار دی گئی اور اب کیا شرمانہ کیا شرم محسوس کرنی کیا نکاب پینڈنا سب کو پتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کون یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے صدقہ اجاریہ کے طور کی اوپر ہم نام نہیں لیں گے اور لوگوں کو سمجھ آگئے جب لوگوں کو پتا ہی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں حکومت ایسا کرتی ہے سیاستان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو لہٰذا پھر کیوں نہ وہ حرکتیں بھی کر گزریں جس کا کسی کو ویم و گمان بھی نہیں تھا اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا کب تک ایسا ہوتا رہے گا یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں عوام کا شدید غصہ غصہ اور وہ بھی سندھ کی عوام کو آ گیا یا تو گرمی زیادہ تھی یا ان لوگوں کو عقل اور شہور آ گیا ہے وہ بھی تعلیم کے بغیر آ گیا وہ جو ٹرین حادثہ ہوا تھا اس حادثے کے اندر لوگوں کی جان گئی چیزیں گئیں جس کے اوپر ساتھ رفیق نے کہا کہ کاش میرے پاس یا ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم یہ جو ریل کی پٹی ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ایسے ہوتا ویسے ہو جاتا چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مینٹیننس کے تو ہم جو ریل کی پٹی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے لہذا لوگ مرتے رہے چونکہ پیسے نہیں ہیں لیکن آپ ہر جگہ کی اوپر پیسے لگا سکتے ہیں ریل کی پٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہیں بھی جو ورسہ تھے جو لوہیکین تھے جو متحصرین تھے سندھ کے اندر علاقے میں جو وزیرعالہ ہیں مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ گئے وہاں پہ جب پہنچے تو لوگوں نے سادہ اور سیدھے لفظوں میں دھکے دے کے نفرت کا اظہار کر کے انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیے آپ کی کوئی امدردی نہیں چاہیے اور امدردی تب ہوتی ہے جب آپ لوگ کام کر رہے ہوں سچ بول رہے ہوں تو سندھ کے عوام نے مراد علی شاہ کی اوپر اپنا غصہ نکالا اچھی بات ہے عوام کو بھی غصہ آیا غصہ تب آتا ہے جب غیرت ہو غیرت ہی نہ ہو اندر تو پھر غصہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا یہ آج کا گورک دندہ تھا اپنا خیال رکھئے گب پھر آپ سے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ